بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چپٹر ٹو کی فرسٹ ایکسرسائز ٹو پیٹ وان ابھی سٹارٹ کرنے لگے ہیں تو فرسٹ قیسچن میں کہتا ہے کہ فائنڈ دا ڈسکریمنٹ آف دا فالویگ ڈسکریمنٹ اردو میں ہم اس کو کہیں گے فرق کنندہ تو فرق کنندہ کا ہمارے پاس فارمولا یا ڈسکریمنٹ کا فارمولا ہمارے پاس ہے بیس کیر مائنس فور ایسی یہ کوائڈیٹک فارمولا کا جو سکیر روٹ کے نیچے عیس ہے یہ وہ والا عیسہ ہے اس کو فرق کنندہ یا ڈسکریمنٹ اس لئے یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ جو روٹ سانے اور تیس ایکویشن کے ان کی نیچر کا فرق کرتی ہے کہ وہ مطلب سیداد ہوں گے یا پھر وہ ایمیجنری ہوں گے یا پھر وہ ریل ہوں گے وہ کس طرح ٹائپ کی ہوں گے روٹس تو روٹس میں فرق کلیر کرتا ہے یہ اس کوائڈیٹک فارمولے کا اس وجہ سے اس کو فرق کنندہ یا ڈسکریمنٹ کہا جاتا ہے تو فرسٹ کوئیشن ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس ایک فارمولا اس کو ہم نے یوز کرنا ہے تو فرسٹ کوئیشن اس کا اس کو پہلا بارٹ ہے کوئیشن ون کا فرسٹ پارٹ اس میں کہتا ہے کہ ٹو ایکس سکیئر پلاس ٹری ایکس مائنس ون از ایکول ٹو زیرو تو ذرا ڈسک کا فارمولا یہ ہمارے پاس اب پہلے ہم اس میں اے بھی سے لکھ لیتے ہیں اے ہمارے پاس ہے دو بی ہمارے پاس ہے تین سی ہمارے پاس ہے مائنس ون اب ڈسک یا یہ ڈسکریمنٹ یا پھر فرق کنندہ ڈی از ایکول ٹو بی سکیئر مائنس فور اے سی تو ڈی ایکول بی سکیئر یہاں پہ بی تین ہے تین کا سکیئر مائنس فور انٹو اے سی اے ہمارے پاس دو ہے اور سی مائنس ون ہے تو ایک جگہ پہ دو آجے گا ایک جگہ پہ ٹو آگیا اور سی کی جگہ پہ مائنس ون آگیا تو تھری کا جو ہے وہ سکیئر ہو جائے گا اور فور ٹوزار یہ مائنس مائنس پلس ٹوزار ایٹ تو نائن پلس ایٹ جو ہے ہمارے پاس آجے گا سیونٹین اور یہی ہمارا آنسر ہے یہ فرق کنندہ کہاں یہ ہمارا فرق کنندہ ہے اب یہ سیکنڈ پارٹ ہے اسی قیسٹن کا تو سیم فارمولا ڈسکریمنٹ یا فرق کنندہ برابر آجے گا بی سکیئر نفی چار اے سی سب سے پہلے اس میں سے اے بی سی کی قیمتیں نکالیں اے ہمارا ہے چھے بی ہے ہمارا مائنس ایٹ اور سی ہے ہمارا تھری تو اب ہم ڈی ایس ایکوار ٹو بی سکیئر مائنس4 اے سی تو ڈی ایس ایکوڈ ڈو بی سکیئر جنہیں کہ مائنس ایٹ کا سکیئر مائنس فور اور اکا سکس آگیا اور سی کی ویلیو میں اللہ جہاں ھو تھری آگئی تو مائنس کا سکیئر کھولیں تو مائنس کا سکیئر تو پلاس ہو جائے گا اور اکیر ہقا سکیئر جہاں sense سوکس ٹور مائنس اب حد ان کو ہم نے ملٹیپلاے کرنے تو ملٹیپلائی کرنے سے آئے گا سیونٹی ٹو فور ملٹیپلائی سیکس ملٹیپلائی تھری تو اب ہم اس کو مائنس کریں گے تو مائنس ایٹ آجے گا اور یہ ہے ہمارا فرق کمیندہ اسی ترتیب پہ ہم اسی فارمولے کے ذریعے یہ تیسری جوز بھی آپ بچے آپ کر سکتے ہیں اور چوتھی جوز بھی کر سکتے ہیں تو اب ہم دوسرا سوال شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایکسر ٹو پائنٹ ون میں جو قویسٹن ٹو ہے اس میں ہم نے نیچر آف در روٹ بتانے ہیں کہ نیچر آف در روٹ کیلئے میں نے یہ الگ ویڈیو بنائی ہے تاکہ بچے اس کو دیکھ کے تو جب آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے پھر دوسرا قویسٹن آپ جب کریں گے تو آپ کو نیچر آف در روٹ کی فورم سمجھا جائے گی تو سب سے پہلی بات کہ بی سکیر مائنس فور اے سی یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوارڈٹک فارمولے کا حصہ ہے کہ ہم اسی کو استعمال کرتے ہیں نیچر آف در روٹ فائنڈ کرنے کے لئے اس کو کیوں استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاس یہاں پہ مائنس وان آ چکا ہے اور بٹے گرنجے بل فرض ٹو آ چکا ہے اب ہمارے پاس جذر کے اندر جو رقم آئے گی وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ہمارا آنسر کیسا ہوگا ریل ہوگا یا ایمیجنری ہوگا آن ایکوال ہوگا کیسا ہوگا تو اگر بل فرض یہاں پہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ اگر بیسکیر مائنس فور اے سی گریٹر دن زیرو آجی ٹیکس بک پہ یہاں پہ دیا ہوئے میں اسی کو دیکھ کے ٹیکس مین کر رہا ہوں بیسکیر مائنس فور اے سی ایکوار ٹو زیرو آجائے اور ساتھ کہتا ہے کہ پرفیکٹ سکیر ہو یہ ترتیب سے لکھتے ہیں نمبر ون بیسکیر مائنس فور اے سی گریٹر دن زیرو اور پرفیکٹ سکیر اب پرفیکٹ سکیر کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بل فرض فور آجائے کیونکہ فور کا جذر لیں تو ٹو آجاتا ہے یہاں پھر فور کی جگہ پہ بل فرض آجائے نائن آجائے فور کی جگہ پہ یہاں پہ نائن کی جگہ پہ سکسٹین آجائے کیونکہ ان سب کا کوئی نوکہ پرابر جذر مل جاتا ہے بل فرض یہاں پہ نائن آگیا تو جب ہم اس کو سالو کریں گے تو ہمارے پاس پلاس مائنس 3 آئے گا اور 2 اب 3 ایک دفعہ پلاس ہوگا ایک دفعہ مائنس ہوگا تو وہ ہمارے پاس جو ہیں وہ روٹس دو آجائیں گے وہ ریشنل بھی ہوں گے اور وہ انیکول بھی ہوں گے کیونکہ پلاس 3 مائنس 1 پلاس 3 ہوگا تو اور جواب آئے گا مائنس 1 مائنس 3 ہوگا تو اور انسر آئے گا مطلب ریشنل بھی ہوں گے اور انیکول ہوں گے ڈیفرنٹ آئیں گے دونوں اب دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ یہ بی سکیر مائنس فور اے سی اگر گریٹر دن زیرو تو ہے لیکن دوسری بات ہے کہ ناٹ پرفیکٹ سکیر ناٹ پرفیکٹ سکیر جب مثلاً یہاں پہ اب آگیا تھری آگے اب جب تھری آئے گا تو یہاں پہ اگر تھری آگیا تو تھری کا تو پھر جذر ایسی رہے گا اس کا جذر تو حالی نہیں کیا جا سکتا تو پھر یہ جذر بھی جواب کے اندر بھی ساتھ آئے گا اور دونوں میں آئے گا اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ روٹس تو دو آ جائیں گے ایک ہوگا مائنس ون پلاس انڈر روٹ تھری مائنس ون مائنس انڈر روٹ تھری اور دونوں میں آئے گا لیکن لیکن یہ جذر جواب کے اندر آنے کی وجہ سے اس کا جواب جی ہے وہ ارریشنل ہوگا تو اوپر والا جو تھا وہ اگر پرفیکٹ سکیر آگیا تو پھر وہ ریشنل اور یہ ارریشنل ہوگا لیکن ارریشنل ہوگا کیونکہ اس میں جذر والی علامت جواب میں بھی آئے گی کیونکہ جواب میں اس لیے آئے گی کیونکہ یہ پرفیکٹ سکیر نہیں ہے تو اب تیسری کنڈیشن اس کی یہ ہے کہ بیس سکیر مائنس فور ایسی ایکوئر تو زیرو اب اگر اسی اگزامپل میں ہم لے لیتے ہیں کہ یہاں پہ زیرو آگیا کینسل ہونے کے بعد تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ زیرو آئے گا اب مائنس ون میں پلاس زیرو کریں یا مائنس زیرو کریں مائنس ون کو فرق نہیں پڑنا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو انصر ہے پھر یہی انصر آئے گا دو بارس کا تو اس کا مطلب ہوگا کہ then the roots are rational and equal اب دونوں roots اس کے سیم ہی رہیں گے کوئی پلاس زیرو نے کے بعد بھی وہی رہے گا مائنس زیرو نے کے بعد بھی وہی رہے گا تو اگر یہ زیرو کی ایکول آ جائے پھر roots جو ہیں وہ rational بھی ہوں گے یعنی کہ جذر کی علامت اس میں کوئی نہیں آئے گی جذر تو ختم ہو گیا زیرو کی وجہ سے تو ریشنل بھی ہوں گے اور ایکول بھی ہوں گے اب چوتھی کنڈیشن ہے اس کی بیس سکیر مائنس فور اسی لیس دن زیرو لیس دن زیرو انہیں کا مطلب ہے کہ اب جب گنتی لکھتے ہیں ایک دو تین اگر اس کو بیک ور لکھیں تو زیرو پھر اس کے بیک آئیں مائنس ون مائنس ٹو لیس دن زیرو کا مطلب ہے تو مائنس والا جب یہاں پہ آ جائے گا تو مائنس والے کا جذر تو پاسی والی نہیں تو پھر وہ مائنس ون کا جذر ہے پھر پتا ہے ایوٹا کے برابر ہوتا ہے تو جب ایوٹا جس میں آ جائے تو وہ تو کمپلیکس ہوتا ہے تو اب ہم اس کو کہیں گے کہ then the roots are complex اب اس کے roots کمپلیکس ہوں گے جب یہ لیس دن زیرو گریٹر دن زیرو پرفیکٹ سکیر آئے تو پھر ریشنل بھی ہوں گے ریشنل ہوں گے اور ریشنل ہوں گے اور انیکول ہوں گے اور جب نارٹ پرفیکٹ سکیر آئے گا تو ایر ریشنل ہوں گے اور ایر ریشنل بھی ہو جائیں گے اور انیکول ہوں گے اس میں بھی تو لیکن جب ایکول ڈو زیرو آ جائے تو اس میں وہ کمپلیکس ہو جائے گا یہ نیچر آف دروڈ ہمیں یہاں سے پتا چلے گی اس کا مطلب ہے جو بھی دوسرے سوال میں ایکویشنز دی گئی ہیں ان میں یہ ڈسکریمنٹ کا فارمولا یا فرق کنندہ کا فارمولا لگا لیں بیسکیر مائنس فور ایسی اب جو اس کا انصر آئے گا تو وہ ہمیں بتائے گا کہ پہلے ہم یہ لگا کے تو جو بھی اس کا انصر آئے گا یعنی کہ مائنس میں آئے گا پلاس میں آئے گا پرفیکٹ سکیر آئے گا کیسا آتا ہے اس کو دیکھ کے ہم روٹس کی نیچر پہلے بتا دیں گے پھر ویریفائی کرنے کے لیے ہم پورا کوڈرٹک فارمولا لگا گے تو روٹس نکال کے بھی دکھائیں گے کہ یہ واقعی جو ہم نے فرق کنندہ سے چیک کیا تھا کیا روٹ ویسے ہی آئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم یہ 2.1 کا question 3 کرنے جا رہے ہیں اس میں رقم میں نے لکھ دیا سامنے لکھا ہے کہ find the value of k the expression is perfect scale ہم k کی value find کریں گے جبکہ کہتا ہے کہ یہ جو رقم دی گئی ہے یہ expression دیا گیا ہے وہ ایک مکمل مربع ہے perfect scale جو مکمل مربع اور جو رقم مکمل مربع ہوتی ہے اس کا discriminant یا فائل کو نمدہ is equal to 0 ہوتا ہے تو اس کا discriminant جو ہے وہ equal to 0 ہو جائے گا یعنی کہ discriminant کا ہم لکھتے ہیں d is equal to b square minus 4ac تو یہ فرمولا لگا کہ اس میں abc کی قیمتیں پٹ کریں گے تو اس کے لئے پہلے ہم find کرتے ہیں aq value تو a کی value ہے k square b کی value ہے 2 into k plus 1 اور c کی value ہے 4 تو اب ہم یہ فرق کنمدہ کا فرمولا لگائیں گے اس کو solve کر کے equal to 0 رکھ کے k کی values find کرنے گے تو یہ فرمولا لگاتے ہیں پہلے b square minus 4ac تو b کی value کہیں ہمارے پاس 2 into k plus 1 کا whole square minus 4 a کی value ہمارے پاس کیا ہے k square اور c کی value ہمارے پاس کیا ہے 4 تو اب اس کو solve کر لیتے ہیں 2 کا square کھولے تو 4 ہو جائے گا k plus 1 کا scale جیسے a plus b کا whole square کھول دیئے k square plus 1 plus 2k minus 4 416 k square اب ہم اس کو 4 کو بھی اندر multiple کر لیتے ہیں 4k square plus 4 plus 8k minus 16k square ایک step اور solve کر لیتے ہیں اب 16 میں سے 16k square اور 4k square یہ اب اس میں minus ہو جائیں گے تو minus 12k square plus 8k plus 4 اب یہ ہمارے پاس جو آگیا ہے اگر ہم اس کو equal to 0 رکھ لیتے ہو دے رہا ہم جو شرط اس نے دی رہی تھی کہ یہ complete scale ہے جو میں کمل مرپا ہے perfect scale ہے تو اگر یہ perfect scale ہے یا ہم کمل مرپا ہے تو پھر اس کا discriminant یا فرق کلنیدہ equal to 0 ہونا چاہیے تو ہم لکھ دیں گے کہ شرط کے مطابق شرط کے مطابق شرط کے مطابق کیا ہے کہ minus 12 k square plus 8 k plus 4 is equal to 0 اب ہم اس کو سال کرتے ہیں اس کے سب سے پہلے دیکھیں 4 کمل آ رہا ہے ہم minus 4 کمل لیتے ہیں تو minus 4 کمل لینے کے بعد 4 3 زیاد یعنی کمل وہ کمل آتی ہے جو تینوں کو ڈیوائیڈ کرتی ہے تو 4 تینوں کو ڈیوائیڈ کرتا ہے تقسیم کرتا ہے اس لیے 4 کمل آ گیا تو 3 k square plus 2 k plus 1 is equal to 0 so minus کمل لیا تو definitely جو bracket کے اندر سائن ہو سارے چینج جائیں گے تو اب ہم اس کا بناتے ہیں فیکٹریزیشن اس کی کرتے ہیں تو فیکٹریزیشن کے لیے ہم کیا کریں گے ماری پاس کیا بچائے جی 3 k 3 k minus 3 k plus k minus 1 is equal to 0 یہ اس کی فیکٹریزیشن ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم ان دونوں میں سے 3 k کمل لے لیں گے یہاں بھی ہم نے جوڑے بنائے ہیں جوڑے بنانے کا طریقہ پہلے بہت دفعہ پڑ جو میں اس کو ریپیٹ کرنا بنا سب نہیں سمجھا تو 3 k کمل لے لیں کیا بچے گا 3 k plus 1 is equal to 0 اب یہ ساری equal to 0 ہے تو یہ equal to 0 ہوگی یہ equal to 0 3 k plus 1 is equal to 0 تو k is equal to 1 اور 3 k 1 اس سائٹ پہ جائے آکے minus 1 اور 3 جو ہے اس سائٹ پہ آکے ڈیوائیڈ ہو لے گا تو ہمارے پاس اس کی دو ویلیز آجائیں گی 1 اور minus 1 اور 3 اب ہم روپر 1 کا question 4 کرنے لگی question 4 میں کہتا ہے find value of k if the roots of the following equations are equal تو 4 question 3 جو دی گئی ہیں 3 parts ہیں اس کے تو سب سے پہلا بارڈ کرتے ہیں پہلے بارڈ کی ریمز میں بھی یہ 2 k minus 1 x square plus 3 k x plus 3 is equal to 0 تو first of all ہم ایسا کریں گے کہ اس کو اس میں سے abc کی قیمت ری لی تے ہیں ان کو ہم discriminant میں یا فرق کرنیدہ میں لگائیں گے وہ یہ کہتا ہے کہ if the equations roots are equal roots equal اس صورت میں ہوتے ہیں جب اس کا فرق کرنیدہ ہے discriminant 0 ہوتا ہے یہ ہم نے question 2 سے پہلے جو ہے کہ roots تب equal ہوتے ہیں جب اس کا فرق کرنیدہ یا discriminant 0 ہوتا ہے تو پہلے abc کی قیمتے لیتے تا کہ فرق k-1 اور b کی values کی ہے 3 k اور c کی value ہے 3 اب ہم فرق کنیدہ discriminant کا فارمول لگا رہتے ہیں ہم ہم اس میں values موٹ کریں گے تو فرق کنیدہ equal to b square b ki value 3 k square minus 4 a ki value ہے 2 k minus 1 c ki value ہے 3 to b is equal to 9 k square 4 3 is minus 12 into 2 k minus 1 9 k square 12 ko 2 se multiply کریں minus 24 k 12 minus minus plus ہو جائے گا 12 jy 1 so multiply 12 plus 12 12 ab ہم is solve کر لیا ab چونکہ k k k verified کریں jb roots is equal to equal to discriminant 0 ہوتا ہے تو ہم ایسا کریں گے کہ اس کا فرق گھن ہے discriminant اس کو 0 رکھ لیں تو لکھ شرط کے مطابق شرط کی طب کہ 9 k square minus 24 k plus 12 is equal to 0 0 تو اب ہم اس کے بنائیں گے جوڑے بنائیں گے یا پھر اس کو factorize کریں گے تو اس کے لئے پہلی اور یہ جو آخری ہے اس کو same لکھ دیتے ہیں تو اب دو ہنسے میں ایسے چاہیں جن کو multiply کرنے سے وہ آئے جو پہلی اور آخری کو multiply کرنے سے آتا ہے دو ہنسے وہ آئیں چاہیں جن کو multiply کریں تو وہ آئیں جو پہلی راہ کو multiply کرنے سے آتا ہے 3 4 12 تو اور ان دو ہنسوں کو پلس یا منس کریں تو 8 آتا ہے تو 12 کے لئے ایک تو 6 ملٹی بلائی 2 ہوتا ہے ایک 4 3 12 بھی کریں تو 12 تو آجاتا لیکن plus minus کرنے سے 8 نہیں آتا لیکن 6 اور 2 کو multiply کرنے سے 12 آتا ہے اس کو plus کریں تو 8 بھی آجاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے یہ یہ والا جہنہ یہ ٹھیک ہوگی تو اس میں 2 انسے ہمارے پاس آ چکے 1 آ چکا ہے 2 اور والے minus plus minus یہ ہمارے فیکٹریزیشن کمپلیٹ ہوگی اب ان دونوں میں سے کیا کامل آئے گا صرف k کامل آئے گا تو k minus بچے گا 3 k minus 2 k میں سے k بہر آگیا تو صرف minus 2 بچا minus اب ہم یہاں سے 2 کامل لیں گے تو 2 کامل لینے کے بار اندر بچے 3 k اب یہ minus کامل لیا تو plus کرے گا minus 2 is equal to 0 3 k minus 2 پھر سے کامل لیں گے تو اندر ہمارے پاس بچے گا k minus 2 is equal to 0 اب یہ دونوں equal to 0 ہیں تو 3 k minus 2 equal to 0 اور k minus 2 equal to 0 تو k ki value find کریں minus 2 plus 2 k is equal to plus 2 k is equal to 2 over 3 k is equal to 2 to یہ ہمارے پاس 2 values آ رہی ہیں یہ question 4 کا 1 part تھا تو ہم اس 2 part کریں گے تو 2 part ہم نے skip کر دیا ہے وہ آسان ہے 3 part is کا کر لیتے ہیں تو ABC کی values ہم لکھیں پہلے A equal to 3 k plus 2 b کی value ہے minus 5 into k plus 1 c کی value ہے 2 k plus 3 تو اب یہ values ABC ہم note کر لیے ہیں اب ہم نے فرق کنندہ کا فارمول لگا ہے اس کو equal to 0 فرق کنندہ یا discriminant کا فارمول تو d is equal to d کی کنندہ لکھ لیں تب بات وہ ہی ہے تو b square 4 a c d is equal to b square اب یہ ہمارا b ہے تو minus 5 into k plus 1 whole square minus 4 into a k plus 2 c k plus 2 k plus 3 تو اب ہم اس کا open کرتے مائنس کیا ہوگا جی مائنس مائنس پلاس ہو جائے گا 5 کا square 25 اور k plus 1 کا square کھول دیں k plus b k square plus 1 plus 2 k minus 4 into in دونوں کو ہم multiply کرنے 3 k square 2 k square 6 k square 3 k 3 k 9 k 2 k k 2 k plus 2 300 6 آج گا تو d is equal to 25 into k square plus 1 plus 2 k minus 4 into 6 k square 9 9 14 add 13 k plus 6 تو اب ہم یہ بیٹے ہتم کرتے ہیں اور پھر اس کو آل کریں گے جو رب میں اب اس میں plus minus ہوگی ہے تو 25k square plus 25 plus 25 کو 2 سے multiply کریں تو یہاں پہ 50k آجائے گا minus 4 کو multiply کریں 24k square minus 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 ہو جائے گا تو 4 کو 13 سے multiply کریں 52k آجائے گا 4 کو 6 سے multiply کریں minus 24 آجائے گا تو اب دیکھتے ہیں آپ اس میں plus minus کر کے 25k square minus 24k square پچیس میں سے چوبیس نکل جائے گا تو صرف ایک square بچے گا اب یہ minus 52k square plus 50k square سائن ڈیفنینٹ ہے minus ہو جائیں گے 52 میں سے 50 کو minus کریں minus 2k آگیا اور یہ 25 میں سے 24 کو minus کریں یہ بھی ہو گیا تو اس میں 25 میں 24 میں سے کریں تو plus 1 تو یہ ہمارے اس رقم آگئی تو اب ہم شرط کے مطابق کیا کریں گے جو شرط اس نے ہمیں دی رہی تھی شرط کے مطابق یہ ہوگا کہ یہ جو discriminant ہم نے فرق کو نمدہ نکالا ہے اس کو ہم equal to zero کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ تو مکمل مربع بن رہے گے minus 1 کا اس کا مربع کھولیں a square plus b square minus 2 بھی تو یہ ہی آئے گا تو اب اس کا square root لے لیں square root لیں گے تو square square root کٹ جائیں گے k minus 1 is equal to zero تو k is equal to one تو یہ ہمارے جو فرق کا انصر آگیا ابھی ہم question 5 کرنے لیں root and 1 کا جو کہ root important ہے ابھی ہم root and 1 کا question 5 کریں گے جو کہ بہت important ہے اس کی رقم اس میں ہمیں دے دی ہے یہاں پہ show that this situation has equal roots if this equal to this یعنی کہ کہتا ہے یہ ہمارے پاس اس رقم میں جس کو ہم نے ثابت کرنے کہتا ہے کہ اس کے root sequel ہے root sequel ہم نے کا مطلب ہے کہ جب اس کو ہم میاری فارم میں لکھ کر اس پر وہ فرق بنندہ کا فرمولہ دائیں گے تو وہ equal to zero آنا چاہیے ہم اسی رقم کو لے کے چلتے ہیں اس کو ہم نے ثابت کرنا ہے اس کو پروو کرنا ہے show اس کو کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس سکیڑ پلس م ایک سکیڑ پلس م ایک سکیر اس کو ثابت کرتے ہیں م سکیڑ پلس اس کا ہم سکیر کھولیں گے تو یہ ہوگاрон سکیڑ ایک سکیڑ یہ ایک سکیڑ اب جب پلس ب کا سکیڑ ہوگا تو یہ اس کا سکیڑ ہوگیا پلس 2 اب ٹو یہ او گیا اور یہ بی او گیا ان کے اسکیر پلاز بی اسکیر پلاز ٹو بی اس طرح اسکیر کھول لیا اور یہ بڑھا اسکیر سیم آگیا اب ایکسکیر باریک اٹھیک کر لیتے ہیں یہ ایک سکیر پلاز یہ یہ آلیٹی کٹھی ہیں اس کے بعد ایک سوال لکھیں تو یہ بنے گی ان کو منٹک لے کریں ٹو ایم سی ایکس ٹو ایم سی ایکس اب یہ کانسٹ ایم بچھے کی پلس ایسکیر مائنس ایسکیر ایسکیر کو مدر ہے ایکل ٹو زیرو اب اس میں سے ایک سکیر کامل لے لیں تو آگے بچھے گا پلس ایم سکیر پلس ایم سکیر اس میں سے بھی اگر ہم پلس ایسکیر کامل لینے بات تو ایک ہی ہے نامل لینے تب بھی لیکن یہ فرق کرنے کا محصد میں ہم کو بتاتا ہوں ایک سکیر مائنس ایسکیر زیرو تو اس کو ہم اس کے ایک سکیر کی بیچھے نہیں سکتے اس سے بھی فرق کرنے بڑھتا تو ایک سکیر ایک سکیر پلس ٹو ایم سی ایکس پلس اب یہ بریکٹ میں جو ہے سی سکیر مائنس ایسکیر زیرو تو ہم اس کو ایک ترتیب میں لکھا میاری فارم میں لکھا اس میں سے ہم نے ایبی سی کی قیمتیں نینی ہیں ایک سکیر کا جو اگلی سارا ایک سکیر کا جو اگلی سارا ایک سکیر کی ویلیو ہے ایکس کا اگلی سارا بی کی ویلیو ہے اور جو کانسٹ اٹھ ہے وہ سی کی ویلیو ہے تو ایک سکیر کی ویلیو ہے وان پلاس ایم سکیر بی کی ویلیو ہے ٹو ایم سی اور سی کی ویلیو ہے ہمارے پاس سی سکیر مائنس ایسکیر تو اب ہم ای بی سی کی ویلیو فائنٹ کر چکے ہیں تو اب ہم وہ فارمونہ لگائیں گے فرق کنمدہ کا اور وہ ہمارے پاس ہے دی ایز ایگوی ٹو یا ہرکویٹو میں کہہ رہا ہے کہ فرق کنمدہ فرق کنمدہ ایگوی ٹو بی سکیر مائنس فور ای سی تو یہاں پہ بی کی ویلیو ہے ٹو ایم سی اس کا ہول سکیر مائنس فور ای کی ویلیو ہے ون پلس ایم سکیر اور سی کی ویلیو ہے سی سکیر مائنس ای سکیر اب ہم اس کو ظالم کرتے ہیں تو ٹو ایم سی کا سکیر تو یہ ہوگا ہمارے پاس فور ایم سکیر سی سکیر مائنس فور اب ان دولوں کو مائنٹیپلائی کریں گے تو ون جب دولوں کے ساتھ مائنٹیپلائی ہوگا تو یہ آئے گا سی سکیر مائنس ای سکیر پلس ایم سکیر جب مائنٹیپلائی ہوگا تو یہ آئے گا پلس ایم سکیر سی سکیر مائنس ایم سکیر ای سکیر 4M²C² مائنس 4 کو اندر ملٹکلئے کر دیں 4C² پلس 4A² مائنس یہ مائنس ہے نا سائن جینج ہو رہے ہیں مائنس 4M²C² پلس 4M²A² اب یہاں میں دیکھیں یہ دونوں تو کینسل ہو رہے ہیں 4C² اور یہ سارا سوری equal to 0 ہے کیونکہ ہمیں شرط کے مطابق اس کو equal to 0 رکھ لیے تو اب ہمارے پاس تین رقمیں بچ گئی ہیں مائنس 4C² پلس 4A² پلس 4M² A² is equal to 0 تو یہ 4 ہم ایسا کرتے ہیں 4 کو سب سے کامل لے لیتے ہیں یہ بچا مائنس C² Plus M² A² equal to 0 تو 4 جس کو کامل لے وہ تو ختم ہو جاتی ہے تو مائنس c سکیر پلس a سکیر پلس m سکیر a سکیر is equal to 0 تو مائنس c سکیر کو اس سیٹ پہ لے آتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے جو کچھ دیکھا رہا ہے اس لیے ہم تھوڑی سی شکل اس کو اس طرح کی دی رہے ہیں تو مائنس c سکیر کو اس سیٹ پہ لے آتے ہیں c سکیر is equal to اب ان دونوں میں سے a سکیر کامل لے لیں تو 1 بچا a سکیر سارا کامل آگیا plus m سکیر is equal equal to 0 تو یہ جو ہم جب موو کریں گے اس کو مائنس c سکیر کو تو مائنس c سکیر برابر کے دوسری سیٹ پہ چلا چاہے گا تو ہم اس کو ایسے لکھیں گے a سکیر پلس m سکیر a سکیر is equal to c سکیر یعنی کہ یہ برابر کے او سیٹ پہ چلا گیا اب 0 ختم ہو گیا اب a سکیر کامل لیں 1 plus m سکیر is equal to c سکیر تو ہم اس کو ترتیب ٹھیک کریں c سکیر is equal to a سکیر into 1 plus m سکیر تو یہ ہماری جو قیشن نے اپروو کرنی تھی وہ آگئی ہے تو ہماری جوال بس